امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا نیکسٹ یونٹ جس کا نام ہے وانکا وانکا ایک چھوٹے سے بچے کا نام ہے نو سال کا ہوتا ہے جب اس کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی والدہ جو ہے وہ ایک محل میں ایک بڑے لینڈلوڈ کے گھر میں کام کرتی ہے اور اس کے جو نانا ہوتا ہے وہ بھی ان کا خادم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے وانکا کی تو وانکا کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور وہ اپنے نانا کے ساتھ محدود ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ پھر اس کا نانا اسے موسکو بیج دیتا ہے ٹھیک ہے موسکو جو ہے وہ رشیہ کا کیپٹل ہے سب سے بڑا شہر ہے وہاں پھر اس کو بیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک شو میکر ایک جوتے بنانے والے کے ساتھ شاگردی جو ہے وہ کریں جس کا نام آئلیاکن ہوتا ہے مگر شو میکر جو ہے اس پہ کافی ظلم اور کافی بربریت کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ اپنے دادا کو خط لکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جائے جائے کیونکہ میری یہاں پہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی مزریبل ہے بہت ہی یہاں پہ مشکلات ہیں تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ شارٹ سٹوری ہے جس میں ریڈر اس بچے کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے اور ہمدردیاں اس بچے کے لئے بڑھ جاتی ہیں اور پھر رائٹر نے اس شارٹ سٹوری میں امیجری سے جو ہے جو کام لیا ہے یعنی ریڈر یعنی پڑھنے والے کے ساتھ نے بالکل ایک مکمل منظرکشی کی ہے کہ جیسے ریڈر ایک ایک چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ رائٹر کا کمال ہے کہ اس نے کس مہارت کے ساتھ جو ہے اس کہانی کو جو ہے بنایا اور پھر اس نے امیجری کا اس نے سہارا لیا تو لیسن جب ہم پڑھیں گی انشاءاللہ آپ کو وہ ظاہر ہو جائے گا آپ کے سامنے ساری چیزیں سو لیٹ اس سٹارٹ وانکا جو ہے وہ ایک نو سال کا بچہ ہوتا ہے اور تین مہینے پہلے اسے جو ہے یعنی تین مہینے ہو چکے ہوتا ہے کہ اسے موسکو جو ہے بیجا جا چکا ہوتا ہے ایک آدمی کی شاگردی میں اسے بیج دیا جاتا ہے آل یکین جس کا نام ہوتا ہے جو جوتے بنانے کا اس کا کاروبار ہوتا ہے اور موسکو جو ہے وہ ان کے گاؤں سے کافی میل جو ہے وہ دور تھا on christmas eve he did not go to bed he waited until his master had gone out to church and then fetched a bottle of ink and a rusty pen from his master's cupboard spread out a crumpled sheet of paper before him and began to write تو christmas کی رات ہوتی ہے ٹھیک ہے christmas آپ جانتے ہوں گے ان کا مذہبی تیوار ہے جو کہ 25 دسمبر کو christians مناتے ہیں بڑے جو شخرور سے مگر وانکا جو ہوتا ہے اس نے کوئی اس نے christmas نہیں منائی ہوتی بلکہ اس شام کو بھی وہ bed پہ نہیں گیا ہوتا بلکہ جاگ رہا ہوتا ہے کیوں جاگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے master کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کب جائے گا church تاکہ وہ اس کے cupboard سے پین نکالے اور پھر جو ہے واقعی میں جب وہ چلا جاتا ہے اس کا master لیکن جو ہے وہ ایک دم سے اٹھتا ہے اور fetch یعنی لانا اٹھا کے یعنی اس کے cup boat میں سے سیاہی کی bottle جو ہے وہ اٹھاتا ہے ایک rusty زنگزدہ pen جو ہے اٹھاتا ہے اور اپنے سامنے ایک paper کو crumpled paper crumpled کہتے ہیں مسئلہ ہوئے جس کی سلوٹیں خراب ہوئی ہوں جو کہ plane نہ ہوں تو ایسے crumpled paper اپنے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہے اور پھر اس پہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے as he wrote more than once he looked fearfully round at the door تو لکھنے کے دوران کئی مرتبہ ایک سے زیادہ مرتبہ وہ اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے اور خوف سے دیکھتا ہے کہ کئی اس کا master جو ہے وہ آنا جائے dear grand papa he wrote i am writing you a letter i wish you a merry Christmas and i hope god will give you all sorts of good things you know i have no papa اور mamma and you are all i have تو وہ لکھتا ہے کہ dear grand papa پیارے نانا جان میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں اور میں آپ کو جو ہے مبارک بات دیتا ہوں Christmas کی اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تمام جو ہے وہ چیزیں دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے you know i have no papa اور mamma and you are all i have وہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہ میرے والد زندہ ہے اور نہ میری والدہ زندہ ہے تو آپ ہی جو ہے وہ میرا سب کچھ ہے آپ ہی میرا جو ہے وہ guardian ہے بڑے ہیں اور اس دنیا میں آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے اس وجہ سے میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں وانکر وانکر چمک ہے روشنی ہے وہ اس چیشے پہ یا اس وینڈو پہ جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور پھر اگلی لمحے بلکل اس سے صاف ہی vividly کہتے ہیں بلکل clearly صاف جو ہے اس سے اپنا نانا جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے یعنی خیالات میں جو ہے وہ تصور کرتا ہے کہ وہ اپنے نانا کو دیکھ رہا ہے اور اس کا نانا کیسا ہے دکھنے میں کیسا ہے اسمال جس کا کچھ چھوٹا ہے دبلہ پتلا ہے thin but extraordinarily active man of 65 مگر غیر معمولی طور پہ تندرست اور توانہ انسان ہوتا ہے 65 سال کا ٹھیک ہے with a perpetually smiling face جو ہر وقت مستقل جو ہے وہ ہستہ رہتا ہے یعنی اس کا بڑا چہرہ جو ہے بڑا ہسمک ہوتا ہے by day he slept in the kitchen and at night wrapped up in a huge sheep skin coat he walked about guarding the grounds shaking his watch man's rattle دن کے وقت وہ کچن میں سویا رہتا یا وہی پہ بیٹھا رہتا ککس کے ساتھ دوسرے جو باورچی تھے ان کے ساتھ گبشپ لگایا کرتا اور رات کے وقت پھر وہ اپنے کام پہ نکل جاتا یعنی اپنی چوکیداری پہ پھر نکل جاتا ان grounds یعنی وہ محل کے اردگی جتنے بھی وہ area تھا premises تھی اس کا جو ہے وہ چوکیداری کیا کرتا تھا اور کیسے مطلب یہ کہ وہ sheep skin کا جو ہے کوٹ پہن کے wrap یعنی wrap کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈھکنا تو وہ اس کوٹ سے sheep یعنی بکری کی جو ہے کال سے بنیوے کوٹ کو پہن کے پھر وہ باہر نکل جاتا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ چھنکنا آپ سمجھ لیں یا کوئی اور ایسی چیز جس سے آواز پیدا ہوتی ہے ریٹل کی تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ واشمن کے ساتھ یا چوکیدار کے ساتھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں کو alert کرتا رہتا ہے چھوکے چور کو بگانے کے لیے اور مکینوں کو alert رکھنے کے لیے وہ اس ریٹل کو شیک کرتا رہتا ہے بہائنڈ ہم ان اوانکا امیجنیشن پیس دا ڈاکس کشتانکا اور ایل سو کال بکارز اسی تصور میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے نانا کی پیچھے جو ہے وہ دو کتے اسے جو ہے وہ خیال میں تصور میں نظر آ رہے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں پیس دا ڈاکس ٹھیک ہے پیس کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنے کو اور ان کتوں کے نام کیا تھے کشتانکا اور ایل ایل ویسے کہتے ہیں قسم کی مچھلی کو جو کہ لمبی ہوتی ہے سامپ نما کالے رنگ کی تو اس کتے کا نام بھی اسی وجہ سے ایل رکھا تھا کیونکہ اس کی جو باڈی تھی وہ کافی لمبی تھی اور کلر بھی اس کا کالا تھا اس ویسے وجہ سے اس کا نام ایل رکھا گیا تھا تو یہ دونوں کتے نانا کی پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اپنی دم ہلاتے ہوئے ویگنگ دیر ٹیلز یعنی دم ہلانا the weather is glorious بہت ہی شاندار بہت ہی خوشگوار جو ہے موسم ہے یعنی اب وہ تصور میں پانکہ جو ہے تصور میں دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ the night is dark رات جو ہے وہ کافی dark ہے اندھیری گھپ اندھیرا ہے but the whole village is visible مگر اس کے بوجود بھی تمام گاؤں اسے اپنے تصور میں بلکل صاف دکھائی دے رہا ہے the white roofs جو سفید چھتے ہیں گھروں کی the columns of smoke rising from the chimneys اور ان چمنی سے اٹھتا ہوا دعا چمنی کہتے ہیں کسی بھی مکان کے اوپر جو exhaust ہوتا ہے انگیٹی کا دعا نکلنے کے لئے اس کو چمنی کہتے ہیں تو اس چمنی سے جو ہے وہ دعا کالم کی صورت میں ستون کی صورت میں نظر آ رہا ہے the trees silvery with frost اور وہاں پہ جو درخت ہیں اس پہ ایک طریقے سے برف جمعی ہوئی ہے جو بلکل silver color کا جو ہے وہ shade دے رہا ہے and the snow drifts اور اسے اپنے اسی تصور میں snow drifts بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے snow drift کہتے ہیں برف کے ڈھیر کو snow drift کہتے ہیں the sky is strewn with gaily twinkling stars and the milky way is as bright as if it had been washed and scrubbed with snow یہاں پہ آپ رائٹر کی جو ہے وہ جو pictorial words جس طرح اس نے استعمال کیے ہیں جس طرح وہ image بنانے کی کوشش کر رہا ہے ریڈر کے سامنے آپ اس کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریڈر خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو جو آسمان ہے وہ اس میں جو ہے وہ ستارے بکرے پڑے ہیں کس قسم کی ستارے گیلی ٹوینکلنگ سٹار ٹھیک ہے گیلی کہتے ہیں خوشکن کو یا دلکش کو جو خوش ہوں and ٹوینکلنگ کہتے ہیں چمکنا بجنا پھر چمکنا اس کو ٹوینکلنگ کہتے ہیں تو اس طرح کی ستاروں سے جو ہے وہ آسمان بھرہ ہوا ہے اور یہ ستارے بلکل بکرے ہوئے ہیں سٹیون کہتے ہیں بکرے ہوئے ہونے کو and the milky way is as bright as if it had been washed and scrubbed with the snow اور milky way milky way آسمان میں ستاروں کے دے ساری جرمت کو ویسے تو ہمارا یا پورا جو سولر سسٹم میں جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ خود ایک milky way ہے مگر آسمان میں آپ اگر دیکھیں جگہ جگہ مطلب ستاروں کے جرمت آپ کو نظر آئے گا تو وہ ستاروں کے جرمت بھی اس طرح چمک رہے ہیں اس طرح صاف سترے ہیں جیسے کہ ان کو برف سے جو ہے وہ رگڑا گیا ہو سکرب کہتے ہیں رگڑنے کو وانکہ سائیڈ ڈپٹ ہس پین انڈی انک and went on دوبارہ وانکہ جو ہے وہ اپنے تصور سے نکلتا ہے اور اس تصور کو اس خیال اس کا ذہن میں جب آتا ہے تو ایک آہ جو ہے وہ برتا ہے یعنی اس کو وہ منظر یاد آجاتا ہے اور اسے بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نانا اور اس کا وہ جکاؤں ہے وہ یاد آتا ہے جس کی وجہ سے وہ آہ برتا ہے وانکہ سائیڈ آہ برنا ڈپٹ ہس پین اور اس کو ڈباتا ہے اپنے پین کو سیاہی میں اور پھر لکھنا واپس شروع کر دیتا ہے تو وہ لکھتا ہے اپنے نانا کو کہ کل میرے ماسٹر نے جو ہے وہ مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا ڈریک کہتے ہیں گھسیٹنے کو اور پھر مجھے مارا کسی سے سٹیرپ سے سٹیرپ کہتے ہیں رکاب کو گھوڑی کی زین کے دونوں جانب جو رکاب لٹکے ہوتے ہیں جس میں پاؤں رکھ کے پھر رائیڈر جو ہے وہ چڑھتا ہے گھر سوار تو اس کو سٹیرپ کہتے ہیں یعنی اس رکاب سے جو ہے اس کے ماسٹر نے اس کو مارا اور کیوں مارا کیونکہ وہ ماسٹر کے بچے کو بیبی کو جھولا جھولاتے ہوئے خود سو گیا تھا ٹھیک ہے تو راکنگ کے تھے جھولا جھولانے کو اس وجہ سے اس کو مارا پھر وہ اپنی مالکن کا بھی ذکر کرتا ہے کہ پچھلے ہفتے میری مالکن نے جو ہے مجھے مچھلیاں جو ہے وہ صاف کرنے کیلئے دیں ہیرنگ جو ہے قسم کی مچھلی کا نام ہے اور میں نے اسے صاف کرنا شروع کیا یعنی دم سے پکڑ کے میں نے اس کو صاف کرنا شروع کیا مگر میری مالکن نے وہ مچھلی کھینچ کے جو ہے میرے موہ پہ دے ماری پوک کہتے ہیں ایک دم سے جو ہے وہ آگے کرنا یعنی وہ مچھلی اس کے موہ پہ اس نے مسل لی جو دوسرے شاگرد ہیں اپرینٹیسز کہتے ہیں شاگردوں کو جو دوسرے شاگردوں کہتے ہیں وہ مجھے اکساتے ہیں چوری کرنے کے لئے کہ میں ماسٹر کے جو ہے وہ کھیرے چوری کروں اور پھر ہم وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں مگر سزا ہمیشہ مجھے ہی جو ہے وہ ملا کرتی ہے اور ماسٹر اس وقت اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتا ہے اس سے وہ مجھے شدید مارتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لئے صحیح تضا بھی نہیں دی جاتی صبح کے وقت مجھے توڑی سی روٹی یا بریڈ جو ہے دبل روٹی مجھے دے دی جاتی ہے اور دنر کے ٹائم پر دنر جو ہے وہ ویسے کہتے ہیں the biggest meal of the day یعنی دن کا جو سب سے بڑا کھانا ہوتا ہے یعنی جو اعتمام کے ساتھ ہم کھاتے ہیں اس کو دنر کہتے ہیں تو رشین جو خاص طور پر لوگ تھے پرانے زمانے کہ وہ دن کے وقت ہی جو ہے اپنا وہ biggest meal کھایا کرتے تھے رات کے وقت کھانا کم کھاتے تھے جسے وہ لوگ سپر کھا کرتے تھے تو یہاں پہ دنر سے مراد دن کا کھانا ہے دن کے کھانے میں وہ اسے دلیا دیتے ہیں پورج دیتے ہیں اور پھر شام کے کھانے میں پھر جو ہے تھوڑی سی روٹی یا بریٹ دیا کرتے ہیں تو جس سے اس کی غزائی جو ہے ذریعات پوری نہیں ہو رہی تھی وہ ایک طریقے سے بھوکا ہی تھا کہتا ہے کہ میرے ماسٹر اور جو مالکن ہے وہ خود ہی چائے اور سوپ جو ہے وہ خود اکیلے جو ہے وہ پی جاتے ہیں اور مجھے اکثر جو ہے حال میں جو ہے وہ سونے کے لئے کہتے ہیں کیونکہ حال میں ان کا بچہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس بچے کو مجھے جولہ دینا پڑتا ہے تو اس بچے کی وجہ سے جولہ دینے کی وجہ سے میں خود جو ہے ساری رات سو نہیں پاتا تو میں ایک طریقے سے سلیپلس بھی ہوں دیئر گرینٹپا پلیز ٹیک می آوے فروم ہیئر ہوم ٹو دہ ویلیج ہاں سے لے جائیں اور مجھے گاؤں لے کر جائیں I can't stand it یعنی میں اسے برداشت مزید نہیں کر سکتا I beg you on my knees میں گھٹنے ٹیک کے آپ کی جو ہے وہ پریے کرتا ہوں I will pray to God for you all my life take my take me away from here or else I shall die پھر وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ آپ کا دعا گو رہوں گا مجھے یہاں سے ضرور لے جائیں ورنہ میں مر جاؤں گا وانکا's mouth twisted he rubbed his eyes with a grimy hand and soaked وانکا جو ہے وہ اپنا موں جو ہے وہ ٹیڑا کرتا ہے یعنی بھینجتا ہے اپنے موں کو یعنی افسوس کے مارے یا غم کے مارے he rubbed his eyes with a grimy hand and soaked پھر وہ اپنی آنکھوں کو جو ہے اپنے میلے ہاتھوں سے رگڑتا ہے گریمی کہتے ہیں میلے ہاتھوں سے انگلیوں سے and soaked پھر وہ سسکی لیتا ہے یعنی روتے ہوئے دوبارہ سے لکھنا شروع کرتا ہے کہ I will grind I will grind your tobacco بکری کی طرح مجھے مار دینا شاید کسی بندے کا نام ہے یا علاقے کا جو ہے نام ہے تو اس کی اس کی بکری کی طرح مجھے بھی جو ہے آپ مار دینا and if you want me to work I can do the plowing and clean the books even وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کام کروں تو میں حل بھی چلا سکتا ہوں کتی باڑی بھی آپ کے لئے کروں گا اور جوتے بھی جو ہے وہ صاف کیا کروں گا grand pie I can't stand it I shall die پھر وہ جو ہے وہ درخواست کرتا ہے کہ پیارے نانا میں نہیں برداشت کر سکتا میں مر جاؤں گا I wanted to run away to the village on foot but I haven't any boots and it is so cold کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے باگ جاؤں میں کئی مرتبہ کوشش کی مگر میرے پاس جوتے نہیں ہیں اور باہر جو ہے وہ سخت سردی ہے and when I am big I will always take care of you and not allow anyone to hurt you at all and when you die I will pray to God for you as I do for my dead mother اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا خیال رکھا کرے گا اور کسی کو جو ہے اسے تکلیف پہنچانے نہیں دے گا اس کو مطلب محفوظ رکھے گا تحفظ کرے گا اس کا اور وہ پھر کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو میں تمہارے لئے اسی طرح دعائیں کیا کروں گا اللہ پاک کو جس طرح میں اپنی والدہ کے لئے دعائیں کرتا ہوں so Moscow is a big city there are lots of horses but no sheep dear grandpa when they have the christmas tree at the big house keep some gilded nuts for me and put them away in the green chest ask miss kolga for them and say they are for one car پھر اپنے نانا کو کہتا ہے کہ موسکو جو ہے بہت بڑا شہر ہے اور یہاں پہ ہر طرف گھوڑے ہی گھوڑے ہیں مگر یہاں پہ آپ کو بکری نظر نہیں آئے گی جیسے ہمارے گاؤں میں بکریہ ہم پالتے ہیں وہاں پہ بکریہ زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ موسکو میں جو ہے وہ گھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے درخواست کرتا ہے اپنے گرینٹ پا کو کہ جب آپ لوگ وہاں پہ گاؤں میں کرسمس ایو منائیں کہاں پہ اٹھ دے بگ ہاؤس بگ ہاؤس جہاں پہ وہ رہ رہے تھے اس کا جو نانا ہے رہتا ہے یا اس کی والدہ جو ہے جو کام کرتی تھی خادمہ تھی یہ اس بگ ہاؤس کی بات کر رہا ہے جہاں پہ مس آلگا بھی جو ہے وہ رہتی ہے یعنی اس بگ ہاؤس میں اس کے مالکان جو ہے وہ کرسمس ایو مناتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے لئے کچھ گلڈڈ نٹس گلڈڈ کہتے ہیں سنہری جو ہے وہ کاغذ میں لپتے ہوئے میوے کہتا ہے میرے لئے وہ میوے جو ہے آپ نے ضرور بچا کے رکھنے ہیں اور اس کو ایک طرف یعنی آلیدہ کر کے اس گرین چیست میں اس سبز صندوق میں آپ نے چھپا کے رکھنے ہیں یعنی میس آلگا کو آپ نے کہنا ہے آسک میس آلگا فور دیم اینڈ سی دی آر فور وانکا تو میس آلگا کو آپ کہیے گا کہ یہ میں وانکا کے لئے جو ہے وہ رکھوں گا یا سبھال کے رکھوں گا تو وہ آپ کو ضرور دے دیں گے وانکا ہیوڈ شرڈنگ سائے اینڈ سٹیرڈ ایڈ ونڈو اگین واپس جو ہے وہ اپنے خیالات میں مہو ہو جاتا ہے وانکا اور ایک جو ہے وہ کپ کپاتی ہوئی آہ جو ہے وہ برتا ہے ٹھیک ہے ہیوڈ کہتے ہیں آہ برنے کو شرڈرنگ کہتے ہیں کپ کپانا ہیوڈ کہتے ہیں لمبی سانس لینا یا لمبی آہ برنا شرڈرنگ کہتے ہیں کپ کپاتے ہوئے آہ جو ہے اس نے بری اور دوبارہ اس کرٹی کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور پھر سے اپنے خیالات میں مہو ہو جاتا ہے اسے پھر وہی ماضی کا وقت یاد آ جاتا ہے پرانا وقت جب وہ اپنے نانا کے ساتھ جنگل جاتا تھا کس لیے تاکہ وہ کرسمس ٹری کو کاٹ کے گھر لے آ سکیں تو وہ کتنے خوشی برے دن تھے کہ جب نانا جو تھا وہ گرے ہوئے درخت کو گسیٹ تا بگ ہاؤس تک لے آتا تھا اور پھر اس بگ ہاؤس میں درخت کو لوگ سجانا شروع کر دیتے تھے سب سے زیادہ ان میں جو بیزی رہنے والی عورت تھی زیادہ کام کرنے والی وہ مس علگ تھی جو کہ وانکا کی سب سے فیوریٹ تھی وال وانکا مدر مدر وار ستیل الائی وانکا مدر بگ ہوس مس علگ بیسکیٹس وانکا وانکا بیسکیٹس بیسکیٹس وانکا وانکا مدر جب زندہ تھی تب بھی مس علگ وانکا بیسکیٹس بیسکیٹس روزانہ اور چونکہ اس کے پاس اور تو کوئی ایسی قیمتی وانکا کو دینے کے لئے تو اس نے وانکا کو کیا کیا اسے پڑھانا سکھایا پڑھنا سکھایا اسے لکھنا سکھایا اسے گنتی سکھائی ایک سے ہنڈر تک سو تک اور ایون اس کو ڈانس کرنا بھی سکھایا کوارڈری ایک ڈانس ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں چار کپلز مل کے اور جس میں جو ہے ایک سکوئر انگل بن جاتا ہے تو وہ ڈانس بھی ایون وانکا کو سکھایا بٹ وانکا 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 بیانشت جب وانکا کی والدہ فوت ہو جاتی ہے تو جو یتیم وانکا ہوتا ہے وہ کچن تک محدود ہو جاتا ہے یعنی کچن تک قید ہو کے رہ جاتا ہے بینشت یعنی قید کرنا کسی کو محدود کرنا بند کر دینا تو بند تو نہیں کیا تھا وانکا کو کیوں محدود ہو گیا تھا کیونکہ اس کا گرینٹ پا جو تھا وہ کچن تک محدود تھا کچن میں وہ رہتا تھا سوتا تھا اور پھر کچن سے ہی باہر جا کے وہ اپنی ڈیوٹی کیا کرتا تھا تو وانکا جو تھا وہ کچن تک محدود ہو گیا پھر وہاں سے گرینٹ فادر نے اس کو بیجا موسکو تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے اور ایک جوتے بنانے والے شخص کے پاس اسے بیج دیتے تھا جس کا نام ایلی یقین ہوتا ہے وانکا پھر اپنا خط جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے وانکا went on please come I beg you come and take me away تو کہتا ہے زوردے کی دوبارہ کہتا ہے ضرور آئے do come grandpa please come خدا کے لئے آپ آئے میں آپ سے التجا کرتا ہوں بھیک بھانگتا ہوں آپ سے کہ مجھے یہاں سے لے جائے have pity on your poor little orphan اپنے چھوٹے سے یتیم اس پہ رحم کریں because everyone scolds me and I am so hungry and it's so lonely کیونکہ ہر کوئی یہاں پہ مجھے وہ ڈانتا ہے بیزت کرتا ہے اور میں یہاں پہ بہت بھوکا بھی ہوں اور بہت اکیلا بھی ہوں and the other day my master hit me on the head so that I fell down and almost didn't come to again come to again کہتے ہیں دوبارہ ہوش میں آنے کو تو کہتا ایک دن میرے master نے مجھے سر پہ بہت زور سے مارا جس کی وجہ سے میں گر گیا اور تقریبا میں ہوش میں واپس اتنی جلدی نہیں آسکا یعنی بے ہوش رہا کافی دیر تک give my love to kastanka and the eel and to the coach men and don't let anyone touch my accordion dear grandpa do come پھر کوش وان کو کہتے وہ زمانے میں بگیاں یا تانگے ہوتے تھے تو تانگبان کو آپ کوش وان کہہ سکتے ہیں and don't let anyone touch my accordion اور احتیاط کریں کہ کسی کو بھی جو ہے میرا باجہ چھونے تک نہ دیں accordion کہتے ہیں قسم کا باجہ جو گلے میں لٹکا کے پھر اسے پیانو چھوٹا پیانو ہوتا ہے اور اسے ہوا کے ذریعے سے بجائے جاتا ہے دوسرے ہاتھ سے اس کو پمپ کیا جاتا ہے dear grandpa do کم آخر میں وہ کہتا ہے کہ dear grandpa پیارے نانا جان ضرور آئیے گا اور مجھے یہاں سے لے جائیے پھر خط کے آخر میں your loving پیپر کو چار فولڈ کر دیتا ہے اور اسے لفافے میں ڈال دیتا ہے جو کہ پچھلی دن ایک کوپیک میں خریدا تھا ایک پیسے کوجے سے ہمارے ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ہیں ایک روبل میں سو کوپیک ہوتے ہیں تو ایک کوپیک اس نے لفافہ خریدا تھوڑی ایڈرس لکھا اب یہی صرف وہ لکھتا ہے شاید یہ ایسا لگتا ہے جیسے وانکہ پہلی مرتبہ خط لکھ رہا ہو اسے خط لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ شاید نہیں آتا کیونکہ ایڈرس مکمل لکھا جاتا ہے ممائے بندہ کے نام کے ساتھ تو نہ یہاں پہ اس نے گرینٹ پا کا نام لکھا ہے اور نہ کوئی ایڈرس لکھا ہے بہرحال بہت زیادہ خوش تھا وانکہ کیونکہ اس خط لکھنے کے دوران کسی نے اس کو انٹرپٹ نہیں کیا تا کسی نے مداخلت نہیں کی تھی ٹھیک ہے اس کا ماسٹر یا کوئی بھی شخص دوران نہیں آیا تو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل لکھا جس کے وجہ سے وہ اتنا خوش تھا کہ جلدی سے اس نے اپنی ٹوپی پہنی اور اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ اپنا کوٹ پہن لیتا اپنے کندوں پہ بلکہ وہ پہنے بغیر ہی نکل آتا ہے اسی شرٹ میں گلی کی طرف کیوں نکل آتا ہے کیونکہ بچھر جو کسائی تھا اس نے پچھلے دن ہی جب پوچھا تھا وانکہ نے بچھر سے تو کسائی نے کہا تھا کہ خطوط جو ہے وہ لیٹر باکس میں یا میل باکس میں جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں پھر اس میل باکس سے پوسٹ میں یا جو ڈاک والے ہیں وہ خطوط لے کے پھر سارے رشیہ میں سارے روس میں اس کو دسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان میل ویگنز ان کے باقیدہ اپنی بگیاں یا ویگنز ہوتی ہیں جس میں وہ خطوط لے جاتے ہیں جس کی گھنٹیاں بھی بجری ہوتی ہیں دور سے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پوسٹ میں آرہا ہے یا خطوط جو آرہ ہیں اس خاطر وانکا بھی جلدی جلدی گلی میں گیا اور وہاں پہ اس نے میل باکس میں لیٹر اپنا ڈال دیا وانکا رن تو دی نیرس میل باکس ان ڈروپ اس لیٹر ان آر لیٹر ہی وہ ساؤنڈ اس لیپ تو ایک ہی گھنٹے بعد یعنی گھر پہنچنے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی جو ہے وانکا گہری نین سو گیا بلکل اس طرح سے جیسے اسے لوری سنائی گئی ہو لل کہتے ہیں لوری سنانے کو اور کون سی لوری تھی وہ خوشکن اور وہ میٹھی جو امیدیں تھی جو اس نے اپنے نانا سے لگائی تھی ان میٹھی جو امیدوں کے سارے انہی خیالات میں جو ہے وہ بلکل سو گیا ایک دم اور خواب پہ اس نے کیا دیکھا کہ اس نے ایک سٹوف دیکھا ایک آتشدان دیکھا اور کیا دیکھا کہ اس آتشدان کے ساتھ اس کا نانا بیٹھا ہوا ہے اپنے پاؤں کو ساتھ میں ہلا بھی رہا ہے اور لیٹر بھی پڑھ کے سنا رہا خانے میں اس میں بیٹھ کے وہ پڑھ رہا ہے اپنے نواسع کا خط جو ہے وہ پڑھ رہا ہے سٹوف کی نزدیک ہی جو کتہ ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دم جو ہے وہ ہلا رہا ہے ایک 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 شکوف کا یہ شورٹ سٹوری ہے اس میں جگہ جگہ پہ ڈسکریپشن ملتی ہے پیچرسک ڈسکریپشن میں ملتی ہے یعنی الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ ایک منظر کشی کرتا ہے تو یہ جو آسٹ پیرگراف ہے اس ایک 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 خواب میں بھی منظر دیکھ رہا ہوتا ہے بلکل کلیرلی اللہ اللہ حافظ